قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں جیسا کہ الَّذِي الَّذِينَ اب ان کی معنی کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے الَّذِي کی معنی ہے جس نے یا وہ جو الَّذِين کی معنی ہے جنہوں نے یا وہ جو اب فرق آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آگیا ہوگیا کہ الَّذِي سنگیولر ہے واحد ہے الَّذِين پلورل ہے جمع ہے لیکن یہ بھی یاد کر لیں کہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں مسکیولائن کے لئے مذکر کے لئے اب ان کے فیمینائن کیا ہیں الَّذِي کا فیمینائن مونسِ الَّتِ الَّذِين کا مونسِ اللَّاتِ یا اللَّائِ اچھا تو یہ ہیں اسمِ موصول ریلیٹیو پروناؤنس یہ دو سنٹینسز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اب آئیے قرآن مجید میں ان کی مثالیں دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اب سورة ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے موت اور زندگی پیدا کیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل میں اچھا کون ہے کس نے پیدا کیے اللہ نے اللہ ایک ہے تو اس لئے یہاں پر استعمالوا الَّذِي اچھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو سنٹینسز کو جوڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یعنی پیچھے کوئی سنٹینس ہوگا کہ کس نے پیدا کیا تو پیچھے اللہ کی بات ہو رہی ہے بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کیے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی کہ الَّذِي سنگیولر ہے ملک کے لئے استعمال ہوتا ہے اب الَّذِينَ کی مثال دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرہ میں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے رزق میں سے اللہ کی خوش نودی کے لئے خرچ کرتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ ہیں اس لئے یہاں پر لفظ استعمال ہوا الَّذِينَ اچھا تو یہاں پر بھی پیچھے ایک جملہ ہے جس کو جوڑا گیا ہے پیچھے جملہ کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے ان متقیوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اچھا تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی الَّذِينَ الَّذِينَ لیکن یہ دونوں مذکر ہیں اب دیکھتے ہیں الَّذِينَ کے لئے کوئی مثال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَ وہ جو دلوں تک جا چڑے گی وہ کیا؟ وہ آگ سورة الحمزہ میں تو آگ کیا ہے؟ سنگیولر ہے اور فیمینائن ہے یعنی مونس ہے مونس کے زمرے میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں اب مثال دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ اَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے مائیں کیا ہیں؟ پیلیورل ہیں اور ہیں کیا؟ فیمینائن مونس تو یہاں پر لفظ استعمال رہا اللہ تعالیٰ اے صحیح اللہ تعالیٰ سورة طلاق میں فرماتے ہیں وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْن اور وہ عورتیں جنہیں ابھی تک ہیز آیا ہی نہیں تو عورتیں یعنی فیمینائن اور بہت ساری عورتیں پیلیورل تو لفظ استعمال ہوا اللہ آئی تو ابھی میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو جو ریلیٹیف پروناؤنسیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے اب جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کی معنی اور مطلب سمجھ میں آ جائے گا